ابھی آپ کے براہ راست مناظر دیکھ رہے ہیں اسلامباد سے جہاں پر وزیر خزانہ ساکھڈار نیوز کانفرنس کر رہے ہیں گورنمنٹ کی میٹنگ ہے اس کے لیے اس کی جو جتنا پروسس مکمل کرنا ڈاکومنٹیشن ایگریمنٹس ایم ایوز وٹیور وہ سارے کا سارا پرپیٹری ورک جو ہے وہ کانسل اف فورن منسٹرز کرتی ہے تو وہ اس کے لیے میری وہ وزٹ تھی لیکن ہم نے جو ہی میں نے اپنے سفیر صاحب کو یہی سے آستانہ میں میسیج دیا تھا کہ جو ہی فورن منسٹرز کی میٹنگ ایسیو کی ختم ہو چونکہ وہاں کرگستان کے وزیر خارجہ بھی تشریف لارے تھے اور میری آپ کو یاد ہے کہ میری اتوار کو بھی ان سے بات ہوئی تھی ہم تیار تھے جانے کے لیے لیکن پھر ان کے خواہش پہ ان کی ایڈوائز پہ ہم نے پھر اپنے وزٹ کو نہیں ہم نہیں گئے اور وزٹ کو کینسل کیا تو وہ چکے وہاں تھے تو میں نے اپنے سفیر صاحب کو کہا تھا کہ ان کے ساتھ میں نے ڈینر کے فوری بعد ان کے ساتھ میں نے میٹنگ کرنی ہے بائی لیٹرل بھی کرنی ہے اور کرگستان میں جو سوڈنٹس کے حوالے سے جو ایشیوز ہے وہ بھی ڈسکس کرنے تو پیر کی رات کو ہی ہماری میٹنگ قریباً دس وجہ کے قریب ہم فارغ ہوئے تمام فورن منسٹرز کی میٹنگ سے تو میں نے ان سے میٹنگ کی اور وہاں کے جو وزیر خارجہ ہیں ان کو میں نے بائی لیٹرل تو چیزیں ہر ایک کے ساتھ ہوتی ہیں وہ ایکنومک ٹریڈ فیوچر کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے کیسے بڑھائیں وہ تو تھا وہ میں الہیدہ چائنہ کے حوالے سے بھی اور ایسیو کی وزیٹ کے حوالے سے بھی ایک الہیدہ پریس ٹاک کرلوں گا کیونکہ ابھی تہران کے لیے روانگی ہے وہاں جو کانڈولنس کے لیے وزیراعظم صاحب تشریف لے جا رہے ہیں اور میں نے ان کو کمپنی کرنا ہے تو آج میں صرف کرگستان کی ایشو کے اوپر بات کرنے کے لیے آپ کو تکلیف دی ہے صبح تو ان کو میں نے ارز کیا کہ آپ مربانی کریں اور میری تسلی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک میں فیزیکلی وہاں جا کے کیونکہ اس وقت تین ہمیں بتایا گیا کہ تین لوگ زخمی ہیں جو ہسپیٹلائزڈ ہیں باقی چھوٹی موڈی فرسٹ ایٹ کے بعد وہ تو فوری طور کے اوپر گھروں میں چلے گئے تھے تو میں نے کہا کہ آپ پلیز یہ اپنی کیونکہ ظاہر ہے وہ پیسیڈنشن سسٹم ہے وہاں کے صدر کی اجازت کے بغیر یہ وزارہ دی سین خود نہیں لے سکتے تو انہوں نے کہا کہ میں پھر صدر صاحب سے دوبارہ بات کرتا ہوں اور انہوں نے مجھے بڑا اشور کیا کہ بلکل ٹھیک ٹھاک ہے کوئی فکر نہیں ہے ہر چیز میں نے کہا بلکل ٹھیک ہے لیکن وہ جو زخمی ہیں وہ لوگ ان کو بھی ملنا چاہوں گا اور میں ویسے بھی آپ کے جو ڈپٹی پرائیم میسٹر ہے ان سے بھی میٹنگ کروں آپ سے تو میری یہاں بھی ہے وہاں بھی ہو جائے گی تو انہوں نے کہا جی مجھے رات کا دن دیں رات کا ٹائم دیں اور میں کل صبح یعنی منگل کی صبح جب ہماری ایسیو کی فارمل ساری پروسیڈنگ ہونی تھی اور وہ پانچ بجے تک ہمارا سارا پلان تھا تو وہ میں آپ کو صبح بتا دوں تو ہم گریٹفول کہ انہوں نے اپنے صدر صاحب سے بات کر کے اوور نائٹ تو مجھے ان کا گریٹنگ بھی دیں اور کہا کہ جی you're most welcome تو میں پھر جو معاملے کی نزاکت تھی اس کو دیکھتے ہوگا کہ اگر وہ الہدہ پہنچتے بعد میں پہنچتے میرے کاؤنٹر پارٹ ہیں ان کی مجھے ضرورت تھی تو میں ان کو اپنے ساتھ ہی لے کے پانچ بجے میں آستانہ سے بشکک روانہ ہو گیا اور وہ قریباً ڈیٹ گھنٹے کی فلائٹ ہے اور ایک گھنٹے ٹائم ڈیفرنس ہے تو لوکل ہم قریباً ساڑھے ساتھ پونے آٹھ کے قریب ہم بشکک ہم لینڈ کیا تو میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ سیدھا مجھے ہاؤسپٹل جہاں پاکستانی ایک یا جو بھی ہیں وہاں لے کے چلے تو معلوم یہ ہوا کہ ایک روز پہلے تین میں سے دو جو سورنٹس تھے وہ بھی آفٹر ٹریٹمنٹ فیٹ ٹو بی ریلیسٹ تو ان کو وہ ڈسچارج کر دیا گیا ہوا تھا تو صرف ایک پاکستانی شہری ہاؤسپٹل میں تھا یہ ہمارے صفیر صاحب نے بھی کنفرم کیا اور وہ ٹیکسٹائل ورکر ہے یعنی ٹیکسٹائل مل میں وہاں کام کرتے ہیں وہ صاحب میرا حیال ہے کہ ان کی ایج لیٹ ٹونٹیز میں ہوگی یا میکسیمم کوئی تیس سال کی ہوگی تو ان کا جو جبرہ تھا جو وہ بالکل وہ ہوا تھا فیکچر تو انہوں نے اس بچے کی اس میں بچے ہی کہوں گا انیشل ٹریٹمنٹ تو کی ہوئی تھی تو میں ان اس اپنے پاکستانی بچے کو ملا اور وہ کافی ایموشنل تھا اور پریشان تھا کہ جی میرے جو والدین ہیں اوٹک میں کہیں رہتے ہیں وہاں تو تو مجھے وہ بہت کہہ رہے ہیں کہ جیسی بھی حالت ہے آپ بس واپس پہنچیں تو میرے ساتھ چونکہ جب میں ہسپیٹل پہنچا تو وہاں کے ڈیپٹی وزیراعظم وہ وہاں کہتے ہیں ڈیپٹی چیئرمن آف ڈی کیبنٹ تو ورچولی میرے ہم پلہ ہیں تو ڈیپٹی وزیراعظم صاحب موجود تھے انہوں نے ہیلتھ منسٹر کو بھی وہاں رکھا بلائے ہوا تھا انہوں نے ایڈوکیشن منسٹر کو بھی بلائے ہوا تھا انہوں نے ریلیمنٹ جو منسٹریز کے لوگوں کو بھی ہسپیٹل میں بلائے ہوا تھا ان کو بھی پتا تھا کہ میں نے یہاں سے پھر اسلامباد بھی رات پہنچنا ہے کل چونکہ آج تہران بھی جانے تو ان کی جو تھی کٹسی آفر کے جی میں ایک رات رکھ جاؤں وہ میں نے ادھر ہی بتا دیا تھا استانہ میں کہ ممکن نہیں ہے میں یہ سارا کام کروں گا اس کے بعد میں جب بھی میں فارغ ہوں میں اسلامباد جانا تو میں نے ان سے پوچھا ڈیپٹی وزیراعظم صاحب سے کہ جی آپ اپنے جو میڈیکل عملہ ہے ان سے بات کر کے بتائیں کہ کیا یہ میڈیکلی اس بچے کو بھیج سکتے ہیں پاکستان باقی اس کی ٹریٹمنٹ پاکستان میں ہو جائے گی کیا اس پوزیشن میں ہے تو انہوں نے آپس میں کنسلٹیشن کی دو تین منٹ تو انہوں نے کہا جی کہ آپ ان کو لے کے جا سکتے ہیں تو میں نے پھر کہا کہ اپنی امبیسی کو اپنے سفیر صاحب کو کہ ان کے جو بھی پیپر ورک ہے امیگریشن اور جو بھی ہسپیٹل کا بھی سارا پروسس کریں کیونکہ اس وزیٹ کے بعد میں نے ڈیپٹی وزیراعظم سے فارمل میٹنگ کرنی تھی تفصیل کے ساتھ اور اس کے بعد میں نے ان کی وزارت خارجہ اپنے ہمپلہ جو وزیر خارجہ ہیں ان کے ساتھ بھی ملقاتی اور قریباً ایک ڈیٹ ڈیونٹا بھی لگنا تھا میں کہ اس دوران اس بچے کا سمان اور اس کے جو ہسپیٹل سے جو بھی پیپر ورک ہے اور ساتھ جو لیگل اور جو امیگریشن سارا پروسس مکمل کر لیں تو اللہ کا شکر ہے کہ اس بچے کو میں شازیب اس کا نام ہے میرا خیال ہے کہ وہ نیوز میں بھی رہا ہے وہ نام تو ان کو اس بچے کو پھر میں نے وہ بائی دی ٹائم اگلی میٹنگ میری جناب نائب وزیراعظم سے ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ کچھ ہوئے آپ کیا کر رہے ہیں انہوں نے کہا جی کہ ایک تو ہم آپ کو شور کرتے ہیں کہ یہ بڑا انکسپیکٹڈ انسیڈنٹ ہوا ہے سٹوڈنٹس کے درمیان پہلے چند دن پہلے کوئی چھوٹی موڑی کلیش ہوئی اور وہ صرف پاکستان سپیسیفک نہیں تھی اس میں پاکستانی بھی سٹوڈنٹس تھے بنگلہ دیشی بھی تھے انڈین بھی تھے اور ارب سٹوڈنٹس بھی تھے ارب ممالک سے بھی سٹوڈنٹس تھے انہوں نے کہا جی کہ اب تو وہ سٹوڈنٹس ان کو مٹھائیاں لے کے جا رہے ہیں اور ان کو جو نیشنلز ہیں ان کو جا کے پھول لے کے جا رہے ہیں تو میں آپ کو بالکل تسو فیصد گیرنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں جو کہ ہمارے سفیر صاحب نے بھی کنفرم کیا کہ بالکل حالات نارمل ہیں کوئی کسی قسم کا فکر نہیں ہے اور ساری چیزیں ٹھیک ہیں میں نے ان کو کہا کہ جنہوں نے یہ کیا ان کے لئے آپ کیا کر رہے ہیں تو انہوں نے بھی مجھے اپنے صدر صاحب کے گریٹنگز بھی دیں اور میسیج بھی دیا انہوں نے کہا جی کہ ان کے صدر صاحب نے پرسو جب ہم آستانہ میں تھے تو ایک پبلک انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے یا سپیچ کی ہے کہ اس طرح کا خودانہ خاصتہ جو واقعہ ہوا ہے اس کو میں کسی قیمت پر ٹولٹ نہیں کروں گا یہ جو فورن سٹوڈنٹس ہیں یہ جو فورن ورکرز ہیں وہ ہمارے بہت ویلیوبل گیسٹ ہیں وہ اس ملک میں وہ آپ کانٹیبیوٹ کر رہے ہیں جو ورکر ہیں وہ آبیسٹی ان کی ایکانومی کانٹیبیوٹ کر رہے ہیں جو سٹوڈنٹس ہیں وہ بھی انڈریکلی کانٹیبیوٹ کر رہے ہیں وہ آپ فورن کرنسی میں فیصے پر کر رہے ہیں اپنے ایکسپینسز پر کر رہے ہیں ان کے پیرنٹس بھیجوارے ہوں گے تو انہوں نے کہا جی کہ zero tolerance ہے اور ہم identify کر کے ہماری intelligence agencies کافی انہوں نے لوگوں کو یعنی arrest کیا ہے اور ہم نے یہ بالکل ہمارے صدر صاحب نے یہ declare کیا ہے کہ کسی بھی قیمت پہ یہ قابل قبول نہیں ہے خدا نخواستہ دوبارہ تو انہوں نے غالباً کہا کہ اگر آئندہ ایسا وہ کو واقعہ ہو جو مجھے انہوں نے کوٹ کیا ہوا تو میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا اور وہ پھر قرار واقعی میں سزا ان کو دوں گا دوسری جو میری issue جو کہ میرے فرنکلی مجھے پہلے نہیں پتا تھا میں تھوڑی سی حیرانگی ہوئی مجھے صفیر صاحب نے بتایا کہ وہاں کوئی گیارہ سو ہمارے ورکرز ہیں جو کہ agents کے ذریعے وہاں گئے ہوئے ہیں جیسے توریسٹ کے طریقے پہ یہ چلے جاتے ہیں لیکن کام کر رہے ہیں ملوں میں اور ان کا ویزے ووزے اور کوئی لیگل نہیں ہے اور حکومت ان کو چیز کر رہی ہے ان کو ڈیپورٹ کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ ہم نے بھی آپ کو یاد ہے کہ یہاں بھی اگر ایسی سیچویشن تو ہم بھی نہ چھوڑیں اگر پتا ہو تو آثورٹیز کو تو میں نے سوچا کہ میں اس موقع کو آویل کر کے اور ظاہر ہے وہ بہت سمپتی فیکٹر بھی ہے ان کا تو میں نے ان کو یہ گزارش کی کہ آپ مرمانی کریں ان گیارہ سو جو اب آ چکے ہیں کام بھی کر رہے ہیں آپ کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی کبھی انہوں نے کوئی لوگ کو بریک نہیں کیا لوگ لوگ ہیں سارے آپ کے پاکستانی اور بڑے مین تھی ہیں ہماری ایکانومی میں اپنا میند کر کے حصہ ڈالنے ہے تو میں نے کہا پھر ایک فیور کریں کہ ان کو آپ بجائے ڈپورٹ کرنے کے ان کو آپ ریکل وائز کرنے ان کو آپ پراپر ویزا دے دیں تاکہ یہ گیارہ سو فیملیز جو ہیں وہ ایک اس سارے تکلیف اور اس پروسس میں نہ گزرے تو میں مشکور ہوں نائب وزیر آزم کرگستان کیا کہ انہوں نے فاری طور کے اوپر مجھے کہا کہ ایکسیلنسی we will honor your request and wish i will get it approved by the national security ان کی کمیٹی ہے and also from the immigration ministry and authorities تو وہ اللہ کا شکر ہے کہ چلیں گیارہ سو فیملیز جو ہیں وہ بجائے تکلیف میں اور ساری ڈپورٹیشن کے پروسس میں پڑھیں تو وہ obviously ایک ہماری اچھی ایک achievement ہو گئی کہ وہ فیملیز کے لیے سہولت ہو جائے گی اور وہ لوگ انشاءاللہ ہم اس کو چیز بھی کریں گے سیکٹری صاحب کو میں نے شیئر کر لیا ہے کہ اس کو follow up کریں گے foreign fair to foreign fair ministry تو یہ میں نے پھر next meeting میں ان کے وزیر خارجے کو بھی یہ بتا دیا کہ آپ کے نائب وزیر آزم سے یہ بات ہوئی ہے تو چونکہ ہماری ministry of foreign fair آپ سے اس subject میں بھی انٹریکٹ کرے گی تو آپ ذرا میرمانی کر کے your member of the cabinet تو آپ اس کو کریں اگلی جو بات ہی وہ میں نے ان کو اپنے صفیر صاحب کو کہا تھا کہ کچھ students کچھ فرائٹ جو بھی جا رہی ہو تو مجھے کچھ students کو ملوائیں ائرپورٹ کے اوپر کیونکہ ظاہر اس سارے process کے باوجود بھی میں قریباً رات ساڑھے بارہ بجے ہم اسلامت پہنچے ہیں تو ائرپورٹ پہ انہوں نے کچھ نمائندے students کے بلائے ہوئے تھے اور میں نے ان سے بڑی تفصیل سے بات کی انہوں نے یہ جو students تھے وہ انہوں نے تو شکریہ بھی کیا اور اپنا satisfactory ان کی sentiments تھے لیکن میں نے جہاں میں نے اپنا صفیر صاحب کو بتایا کہ یہ وہاں کیا ایسی چیزیں ہیں کہ یعنی کیوں اتنا بڑا process ہو گیا اور اتنا بڑا ثانیہ ہو گیا اور students کو اب زیادہ وہاں scare ہے خوف تاریح ہے یہ میری اپنی assessment ہے اور یہ میں نے ان کے نائی وزیراعظم کو بھی ان کے وزیرا خارجہ کو بھی کہا کہ اب آپ کا یہ بھی ذمہ ہے کہ آپ اپنے delegation سینئر لوگوں کو ان کو ملیں ہمارے لوگوں کو ہوسٹلز میں اپنی representatives بھیجیں اور ان کو آپ explain ان کو بھی آپ بھی کریں ہم تو کرے رہے ہیں جو بھی ہم نے actions لینے ہے تو یہ جو developments ہوئی ہیں وہاں اس کو اپنی اپنی تسلی کے لیے اور اپنے اپنا منسٹری کے تسلی کے لیے اور on top of that وزیراعظم شواج صریف صاحب کے تسلی کے لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک inquiry committee تشکیل دے رہے ہیں آج ہی اس کی سرباہ ہوں گے ہمارے additional secretary administration mission محمد سلیم صاحب آہ یہ basically effect finding آہ یہ ان کی ہوگی کہ یہ developments کیسے ہوئیں کیوں ہوئیں آہ یہ all جو relevant لوگ ہوں گے آہ چاہے وہ کرگز گورنمنٹ کے ہوں یا آہ ہماری اپنے mission کے لوگ ہوں ان سے یہ interact کریں گے اور یہ بھی assess کریں گے ان کا جو ٹی آر میں یہ بھی ہوگا کہ handling of issue یعنی جو کچھ ہوا اس میں ہم کتنے ہمارا mission نے کتنا اپنا جو فرض ہے آہ وہ ادا کیا آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے ایک آہ دو ہیلپ لائن بھی آہ موٹس ایپ ہوئیں وہ انہوں نے قائم کی اور آہ لیکن دیکھیں ایک ایک side of the story is not enough. So میں اس لیے میں نے secretary صاحب آہ سے اس کو notify کر دیا جائے گا اور آہ یہ دو ہفتے کے اندر اندر اپنی تمام findings آہ کے developments کا basis کیا تھا آہ students کے ساتھ جو آہ ہمارا mission کتنے حد تک کامیاب ہوا اور آہ یہاں نعبت کیسے پہنچی تو یہ آہ دو ہفتے کے اندر اپنی report دے گا یہ committee آج ہم شام سے پہلے notify کر دیں گے اپنے process کو مکمل کر کے جو internal آہ process ہے جہاں تک students کا تعلق ہے جیسے میں نے کہا کہ اب شیر سکیر یا ڈر خوف جو ایک بیٹ جاتا ہے وہ ظاہر ہے کہ بچے ہیں تو اب تک حکومت نے اور جو commercial flights ہیں اس کے ذریعے آہ آج تک تین ہزار دو سو تیتی students آ چکے ہیں واپس اور پانچ سو تیرہ students جو ہیں جو flights arrange ہوئی ہیں federal government نے کی ہیں اور دو سو نوے students جو kp نے ایک reportedly کو arrangement کی ہے flights کا تو یہ مل کے چار ہزار چھتیس students جو ہیں ہوفولی آج رات بارہ بجے تک وہاں سے ورچولی نکل چکے ہوں گے یہ بہت بڑا نمبر ہے چار ہزار students کا حکومت پاکستان جو ہے وہ اس کو closely monitor کرے گی particularly وزارت خارجہ اور جو بھی کوئی action ہوگا انشاءاللہ ہم وہ آہ فوری طور کے اوپر لیں گے یہ committee اپنا فرض ادا کرے گی تو میرا خیال تھا کہ آپ کے ذریعے میں آہ آہ قوم کو بھی یہ ساری جو development ہے کل آہ آپ کہہ لیں کہ کل پانچ پاکستان کے پانچ بجے سے لے کے رات ساڑھے بارہ بجے تک پہنچنے تک آہ جو پانچ بجے میں پاکستانی ٹائم آستانہ سے روانہ ہوا اور پھر آہ ساڑھے بارہ بشک پہنچ کے یہ تمام میٹنگز کر کے ہسٹل میں آہ ان کے ہسپٹل میں وزٹ کر کے اس بچے کو ساتھ لے کے تو ہم پہ قریبا ساڑھے بارہ یہاں پہنچے تھے تو یہ جی یہ بھی یہ ظاہری کاروائی جی اب تک کی ہے عریل بشیر صاحب وزیر اعظم وزیر خارچہ ساتھ آر کی نیوز پریفنگ انہوں نے کہا کہ بشکیق میں حالات مکمل طور پر معمول میں آگئے ہیں اور ہندے کرگستان کے نائے وزیر اعظم سے درخواست کی ہے کہ جو ابھی ہمارے گیارہ سو پاکستانی ہیں جو لیگل کام کر رہے ہیں ان کو لیگل کیا چاہے آپ نے کوئی ڈسکشن کی ہے کہ یہ اتنا خرچہ کر کے یہاں سے وہاں چلے گئے اور ان کا مستقبل کیا ہوگا کیا وہ پاکستان کے ساتھ کوئی بات کریں گے فیوچر ان کا کیا ہوگا اور دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے چیز یہ ہے کہ یہ ایک ہزار ایک سو کچھ جو فگرز آپ نے بتائے کہ یہاں سے وہاں چلے گئے یہ جس بھی انداز میں کہ وہاں پہ لیگل تو نہیں ہوئے پاکستان سے یہ لوگ کیسے چلے گئے کون سے ایسے لوگ ہیں ایف آئیے کے ہیں دیگر ہیں جنہوں نے ان کو سپورٹ کیا کیا آپ وزارت خارج ہے اس پر ایکشن لے گی تینکیو دیکھیں جہاں تک آپ کا پہلا سوال ہے کہ ایک ڈپلومیٹک نورمز ہوتی ہیں اور ان کے حساب سے تو ایوریتنگ is under control now وہ مجھے بار بار گیرنٹی کے لفظ بھی انہوں نے یوز کیا کہ ہم آپ کو گیرنٹی کرتے ہیں کہ ایک تو بالکل امن ہے دوسرے انہوں نے گیرنٹی کیا کہ اس طرح کا واقعہ نہیں ہم ہونے دیں گے تیسوں نے گیرنٹی کیا کہ جنہوں نے کیا ہے پرپیٹریٹر جو ہیں ان کو ہم کیفرے کردار تک پہنچائیں گے ڈپلومیٹک مشن میں اور ڈپلومیٹک تعلقات میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم ان سے کہیں گے جی ہمارے یہ بچوں کا کتنے پیسے لگے اور وہ یہ ان کی البتہ فیوچر کیا ہوگا ایک تو یہ ہے کہ ان کو سوچ سمجھ کے بچوں کو جانا چاہیے یہ موقع نہیں ہے کہ اس بات کو میں زیادہ ڈیویٹ کروں لیکن جو میڈیکل ایڈوکیشن ہے وہ آلیڈی ان کوسچن ہے جو یہ بچے آتے ہیں ان کی پی ایم ڈی سی سے ان کی ہائر ایڈوکیشن آہ کمیشن والے ان کو ریکیگنائز نہیں کرتے بہت لمبا پروسس ہے تو ایسی تعلیم ہم لینے کیوں جائیں یہ پی ایپ یہ ایکچلی یہ میسے در اچھا نہیں جائے گا دوسری طرف میں آپ کو تھوڑا سا کوڈڈ یا بریف میں ارز کر رہا ہوں کہ ہم آلیڈی ایک کمیٹی میری سروائی میں پرائیمیس نے بنا دی ہے کہ ہم اس اس کو بھی دیکھیں کہ اس کا ہم کیا حال نکالیں کہ ہمارے بچے جو ہیں جو میڈیکل ایڈوکیشن لینا چاہتے ہیں ان کو ہم پاکستان میں مزید آہ کالیجز میڈیکل کالیجز کی پرمیشن کن کنڈیشنز پر دی جا سکتی ہے کیوں ہوں نہیں بجائے وہاں بھی پرائیویٹ شیکٹر بھرا ہوا ہے اور وہاں جاتے ہیں اور یہاں آگے پھر ان کے ڈگری ریکنیشن کا مسئلہ بن جاتا ہے تو یہ اس کو ہم سیپریٹ لی ہم اس کو ڈیل کر رہے ہیں اسیوز می جہاں تک آپ نے دوسرا سوال کیا میں آویسٹی اپنے جو کالیگ ہیں انٹری منسل صاحب ان کے یہ یعنی رولز اور بزن ان کے نیچے آتا ہے تو ظاہر ہے کہ جی یہ اگر گیارہ سو پاکستانی گئے ہیں تو گئے تو یہ وہ کسی ویزے پہ ہیں ایجنٹس کے ذریعے یو گو ایز ویزیٹر یو گو ایز ٹورسٹ تو وہ وہ ویزے آسان مل جاتے ہیں وہاں جا کے آپ پھر واپس جو آپ کا ہوتا ہے سٹے وہ آتے نہیں ہیں اور پھر وہاں نوکری لے لیتے ہیں مل ظاہر پرائیویٹ بزنس ہے وہ لے لیتے ہیں ایز لیبر ان کو تو یہ اتنا سادہ نہیں ہے میرے بھائی کہ جی وہ کہ جی بس وہ گئے کیوں کیسے گئے ہو سکتا ہے یہاں سے وہ لیگلائز طریقے سے پاسپورٹ بھی ہوگا ایک ویزے بھی ایجنٹ نے کیا ہوگا میں نے ان کو یہ کہا ہے وہ ان کو ایک مین پاور کی ضرورت ہے وہ اپنا انفرسٹرکچر بلڈ کرنے کے لیے بہت بڑے ایک میگا پلان کر رہے ہیں ان کے صدر صاحب اور ان کی کابینہ انہوں نے مجھ سے شیئر کیا اور میں نے کہا کہ ہمارے تو پچیس لاکھ لوگ سعودی ایرے بیا میں اور قریبا پندرہ لاکھ لوگ اپنا دوبائی میں اور یو ای میں ابودھابی میں یہ انفرسٹرکشن ان کا بہت بڑی کانٹیبیوشن ہے تو ہمارے بڑے اچھے وہ انہوں نے بھی کہا کہ آپ کے جو جو ورکر ہے آپ کے پاکستان سے وہ بہت اچھے ہیں بڑے مہنتی ہیں وہ بڑے قانون کی پاسداری کرتے ہیں کبھی انہوں لاؤن ہی توڑا تو میں نے کہا پھر ہم سے آپ مین پاور لیں لیکن ایجنٹوں کے ذریعے نہیں آپ ہم سے مین پاور لیں گورنمنٹ و گورنمنٹ اور یہ میں نے نائب وزیراعظم سے بھی بات کی اور یہ میں نے ان کے وزیر خارجہ صاحب بھی بات کی کہ اگر آپ کو مین پاور چاہیے انفرسٹرکچر ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کے صدر کی جو ویجن ہے اور جو پلان ہے تو آپ ہماری حکومت کے ذریعے آپ کریں ہم ہم نے آلیڈی یہ پالیسی اختیار بنا لی ہے کہ جی ہم جو اپنی لیبر ہے یا اپنی مین پاور ہے اس کو ہم بلکل انسکلڈ اور رون ہی بھیجیں گے ہم ان کو تھوڑی ٹریننگ دیں گے ان کو تھوڑی لینگویج کا کورس کروائیں گے ان کو تاکہ وہ ان کو بہتر سیلی بھی ملے اور وہ بہتر کانٹریبیوٹ بھی کر سکے تو انہوں نے اس پہ بھی اتفاق کی ہے کہ جی ہاں ہم آپ سے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ پہ آئندہ جو ہمارا پلان ہے ایک دعا پروو ہو کے انپلیمنٹ ہوگا تو آپ سے مین پاور بھی امپورٹ کریں گے راجہ موسی نجاز سر تینکیو بری مچ جو جس طریقے کا آپ نے دورہ کیا ہے امیزنگ تھا ہم تو میں قبریں بنا رہا تھا اور جس پیڈ سے آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے تھے اور آپ ایک بڑا زبردست کام کیا آپ نے پاکستانی سٹوڈنٹس کے لیے سر میرا دو سوالات چھوٹے ایک یہ کہ یہ جو طلبہ ہے ان کی تعلیم جاری رکھنا ہے یہ بھی ایک بڑا اب ایک چیلنج ہوگا کیونکہ ان کو دوبارہ وہ کانفرنس دینا تاکہ یہ بغیر کسی خوف کے وہاں پر جا کے دوبارہ وہ سلسلہ شروع کر سکے ظاہر ہے کافی ظاہر ہے اپنی تعلیم کے درمیان میں ہے تو سر اس حوالے سے کوئی کرگز حکام سے بات ہوئی اور سر دوسرا سوال یہ کہ آپ کی وہاں پہ ایک طلبہ کے گروپ سے ملاقات بھی ہوئی ائرپورٹ پر جیسے اپنے بتایا تفصیلی بات ہوئی تو کیا اس باتچیت میں طلبہ کے جانب سے کوئی کمپلینٹس کی گئی ہے جس کے بعد آپ نے انکوائری کمیٹی بنا دیئے تینکیو سر شکریہ بھائی یہ جو سٹورنٹس کی جو ہے نا جی ایک تو جو فائنل یئر میں ہے نا اس وقت وہ تو میرا خیال ہے کہ they will be keen to stay تاکہ اپنے ڈگری لے کے آئیں آپ جن کو فائنل یئر ہے جو پروسس میں تھے فرس سٹے سیکنڈ سے ہی تھرڈ سٹے وہ کافی یہ جو لوگ آئے زیادہ وہ لوگ آئے لیکن جیسے میں نے آپ کو ارز کیا کہ رزیراعظم شہواز شریف صاحب نے already ایک کمیٹی میری سربائی میں بنا دی ہے میں آستانہ میں تھا ہم اس کو یہ سارے جو یہ یہ elements ہیں اور یہ ساری جو possibilities ہیں کہ ہم کیسے جو سٹورنٹس آگئے ہم کو کیسے help کر سکتے ہیں ان کی categorization کر کے کہ کون سا first year میں تھے کون second میں اور جو local medical colleges ہیں ان کو بھی involve کریں گے آپ نے جمعہ کو میٹنگ رکھی ہے فان صاحب میں نے آپ کو آستانہ سے کہا تھا وہ ہم نے پہلی میٹنگ جمعہ کو رکھ لی ہے so ہم we are conscious of اس کے جو buy issues ہیں وہ وہ بھی دیکھ رہے ہیں کیونکہ وہ خوف میں یا اس incident کی وجہ سے اب وہ ایک جب درجن لوگ جاتے ہیں تو درجن پیچھے اور وہ انہی sentiments کے ساتھ پھر وہ در خوف تو وہ اس کو بھی ہم نے handle کرنا ہے but وہ separate وہ agenda چل رہا ہے ساتھ ساتھ وہ مجھے آپ آستانہ میں ان کا notification ملا اور میں نے اپنے ڈی جی ایف ایم او ارفان شاکر صاحب وہ وہیں سے کہہ دیا کہ آپ اس کی میٹنگ کوشش کریں کہ جمعہ کو fix کر لیں پھر میٹنگ پہلی ہو چکے fix ہو چکی ہے تو انشاءاللہ we'll do our best ہمارے بچے ہیں جی ہمارے ہیں اور لیکن جو آپ نے کہا کہ کیا وہ سٹوڈنٹس کو میں ملا وہ ویسے بائی اللہ شکریہ ادا کر رہے تھے اور وہ کوئی ایسے agitative نہیں تھے اب جو سٹوڈنٹس تھے ان کے sentiments نہیں تھے لیکن وہ یہ ضرور کہہ رہے تھے انہوں نے بلکہ یہی issue کی جو کہ اس وقت یہ اس واقعے سے directly relate نہیں کرتی کہ انہوں نے مجھے چند پیپر دیئے کہ جی ہماری جب میں واپس آتے ہیں تو ہماری پی ایم ڈی سی اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کی ریکنیشن کے حوالے سے ہماری مدد کر دے اب یہ frankly بڑا سیریس مسئلہ ہے ایک طرف آپ کا proper اپنا آپ کا سسٹم جو ہے میڈیکل کا بہت روبوسٹ ہے ساری دنیا میں آپ کے کالیجز کینگ میڈیکل اور سارے جتنے بڑے بڑے پاکستان کے کونٹریبیوٹرز ہیں وہ بیسٹ پلیسٹ ان دی ورڈ ناؤ یہاں سے میڈیکل ایجوکیشن لے کے لیکن اگر ہم نے کسی بھی یعنی سٹینڈرڈ کو کمپرومائز کر کے اس کو ہم نے کوئی دیا تو یہ اچھا میسیج نہیں ہوگا میں اس وجہ سے تھوڑا سا یعنی کیرفل ہوں بہرحال میٹنگ میں یہ جتنے میڈیکل ریلیٹڈ پروفیشن کے لوگ ہیں ان کو بلوارا ہوں انشاءاللہ اور جمعہ کو ہم پہلی میٹنگ کریں گے یہ اس کا ظاہر ہے ہمیں بھی اتنا جو آپ آئی نوہ ویڈیو کمنگ آپ چاہتے ہیں کہ وہ آگے ہیں تو بچائے ہیں ان کو کیا فیوچر ہوگا ان سب کو انشاءاللہ ڈیٹا کو کرترائز کر کے دیکھیں گے کہ کیا کیا کر سکتے ہیں how the local medical college even private جو ہے how they can patronize and take care of these students after all یہاں سے بچائے چلے گئے کوئی پہلے سال میں ہوگا کوئی دوسرے میں ہوگا کوئی تیسرے میں ہوگا تو انشاءاللہ this is on the agenda of radar of the government thank you excellency two brief question number one i could recall Wuhan crisis where students rushed like this but then you know after stabilization of the situation they wanted to go back but there was a lot of resistance from Chinese side maybe they were termed as troublemakers so you have meetings with them you've been on the ground whether you would advise the students or the parents to recall them back or you feel personally that the situation is now okay and the students should be there instead of rushing back second question is inquiry obviously this is administrative matter but in the countries like Kyrgyzstan we have very small missions two member mission three member mission community is 10,000 12,000 and 10 million diaspora all around the world there was a proposal of cut-off funds equally applicable to foreign missions and MOFA so how can our mission to perform in a crisis or conflict like situation thank you جناب پیجر صاحب آپ نے تین سوال کی ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ تینوں کا جواب دوں آپ نے کہا کہ would I advise کہ وہ نہ آئیں یہ آئیں میں سمجھتا ہوں کہ جو مجھے انہوں نے authorities نے explain کیا and I have no reason to disbelieve at that highest level deputy chairman of the cabinet پھر foreign minister صاحب انہوں نے اور پھر کوئی آپ دیکھیں کہ جمعہ کی رات کے بعد کوئی خدا نکال صاحب واقعہ بھی کوئی نہیں ہوا تو لیکن یہ parents اور students کا معاملہ ہے ہم ان کو influence نہیں کر سکتے آپ نے یہ بالکل بجا کہا اور میں یہ اپنا میرے ساتھ میرے جو کالیگ سفر کر رہے تھے رات واپسی پہ میں ہم کو یہی کہہ رہا تھا کہ ہوگا یہ کہ جب سیٹل ہو جائے گا چند دفتوں میں تو then these students would like to go back again تو یہ اب سوچ سمجھ کے جس نے آنا ہے اس کو ہم روک نہیں سکتے نہ گورنمنٹ آف پاکستان کو روکنا چاہیے اس کو ہم facilitate کریں گے جو یہاں آ کے نہیں جانا چاہیں گے اس کے اس کے لیے ہم کیا سوچ رہے ہیں کیسے handle کریں گے وہ میں نے آپ کو explain کر دی ہے کہ ہم نے پرائیمنٹ صاحب نے ایک کمیٹی بنا دی ہے پیر کو اور اس کو انشاءاللہ ہم سارے ڈیمینشن سے دیکھیں گے جہاں تک آپ نے فرمایا کہ ہمارا وہاں دو ممبر کمیشن ہے یہ اسی طرح ہی ہے لیکن اس کو جو یہ ایشو ہوئی تو اس کو بیف اپ کرنے کے لیے جناب سیکرٹی صاحب نے مجھ سے اجازت مانگی کہ ہم یہاں سے ان کو دو اپنے سینئر لوگ اور بھیج دیں اور دو ہم نے یہاں سے بھیجے اور کچھ ہم نے جو لوکل نیبرنگ مشنز ہیں وہاں سے بھی بیف اپ کیا تو یہ تو دیکھیں یہ دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ پھر جہاں چھوٹا سٹیشن ہے اگر بہت خرچہ ہوتا ہے وہ بھی انڈر پبلک کریڈیسزم آتا ہے ہم اب اس واقعے کی وجہ سے اس طرح سوچ رہے ہیں اگر یہ بالکل پیسفل ہوتا تو ہم کہتے ہیں یا جی اتنے پیسے کیوں خرج کر رہے ہیں وہاں تو ضرورت ہی نہیں آپ نے دس بندے رکھے ہوئے تو یہ موفا جو ہے سارا سوچ سمجھ کے اپنے مشنز کا سائز کا تائیون کرتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ کرائیسز ہوا فوری سیکریٹی صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا بلکہ ہمارا ٹیلی فون پر رابطہ ہوا کہ یہ ہو گیا ہے بندے میں بھیج دوں سینئر تو میں نے کہا بلکل بھیج دیں بندے چلے کہ لوکل مشن سے انہوں نے موبیلائز کر دی ہے تو ہم نے بیف اپ کر دی ہے وہاں ہم نے مزید ان کو اپنا human resource دیا ہے مشن کو ڈیپلومیٹک اپنے دوسرے جگہ سے تو انشاءاللہ اللہ تعالی خیر کریں گے hope I answered your question جی okay I think the time is run short the deputy prime minister has to travel with the prime minister to the Islamic Republic of Iran so we'll conclude our briefing آپ سب کو بہت شکریہ جی thank you ڈیپلومیٹ اسلام آبات میں نائے وزیر آزم وزیر خارجہ اس حال ٹار کی نیوز پریفنگ انہوں نے کہا کہ میری درخواست پر کرگستان کے نائے وزیر آزم اور ورکرز کا ویزا اب لیگل ہو گیا ہے ہم نے ایک میٹنگ رکھی ہے جمعے کو اس پر تمام تر سٹوڈنس کے بارے میں بات ہوگی بچکک میں کام کرنے والے گیارہ سو ورکرز کو فوری لیگل کیا جائے گا بچکک ائرپورڈ پر پاکستان وزیر آزم تالی طلبہ سے ملاقات ہوئی ہے اور جو طلبہ واپس آنا چاہتے ہیں ان کو ہم فیسلیٹیٹ کریں گے شنگائی تابون تنظیم کے وزیر خارجہ کونسل اچلاس میں پاکستان کی نمائندگی بھی کی ہے اور آستانہ میں رہنماؤں سے سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے پاکستان تمام تر اپنے طلبہ کو فیسلیٹیٹ کرنے کی جو کوشش ہوئی وہ کریں گے آستانہ میں کرگستان کے وزیر خارجہ سے ملاقات میں پاکستانی طلبہ سے بھی ملاقات ہوئی ہے